بہت زیادہ خواہش جمع اور سوزا کے باعث اگر اوزو تناسیب آپ کا ٹیڑا محسوس ہو آپ کو اور بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہو جلن ہو انٹرن ہو تو ایسی تمام علمات کے لیے کیمپ فر ایک لا جواب میڈیسن ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں ہوں آپ کا میزوان خومی پیسک ڈاکٹر سید شجاہت گرزیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو خومی پیسک کی ایک بہت بہترین میڈیسن کیمپ فر یا کیمپ فورا کے بارے میں بتاؤں گا کیمپ فر ایک بہت ہی خوبصورت اور لا جواب خومی پیسک میڈیسن ہے اور یہ بہت ساری علامات پر کام کرتی ہے بلڈ پریشر جسم کا تھنڈا ہونا اور نزہ کی حالت ایسی تمام علامات کے ساتھ ساتھ مزید بھی یہ بے شمار علامات پر کام کرتی ہے اور اس کو آپ نے کس پٹنسی میں استعمال کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی دوستو ایک ایسی ہومی پیسک میڈیسن جسے کیمپ فر کے نام سے جانا جاتا ہے بے شمار فوائد کی حمل ہے اور سپیشلی یہ آپ کے جسم پر بہت اچھی اثرات مرتب کرتی ہے ان لوگوں کو جن کو بہت زیادہ اثر دی لگتی ہے جسم بہت جلدی تھنڈا ہونا شروع جاتا ہے ندلاز کام اکثر رہتا ہے اور سر میں درد رہتا ہے جسم پیلا پیلا رہتا ہے ایسے تمام افراد کے لیے بہت اچھی اثرات مرتب کرتی ہے اگر اس کی بے شمار علمات میں سے سر کی علمات کی طرف جائیں تو سر میں اکثر درد چکر اور اس طرح کا خوف محسوس ہوتا ہے ندلاز کی خالت اور مرنے کا جو غم ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے وہ اکثر مریض پر تاری رہتا ہے بہت سارے ایسے مریض جن کو بہت زیادہ لو ہوتا ہے جب بلڈ پرشور لو ہوتا ہے ان کی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے ان کو یہ میڈیسن تھوڑی طور پر ریلیف دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی آپ چیرے کی علمات کی طرف جائیں چیرہ بہت زیادہ پیلا محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمزور محسوس ہوتا ہے لاغری محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل بے رونک اور تھنڈے پسینے اور اس طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے بہت ہی ایفیکٹیڈ میڈیسن ہے ایسے تمام افراد کے لیے اور اگر اس کے ناک کی علمات کی طرف جائیں تو سرد اور چھٹکی بننے کا احساس زبان سرد ہوتی ہے ڈیلی ہے کامتی ہے آنکھوں کے گیرے کن پٹیوں پر سوئی چکنے جیسا درد ہوتا ہے اور سر کی پشت پر تکنسی محسوس ہوتی ہے نیبز بہت آشتی سے چلتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میدے کے علمات کی طرف جائیں تو بہت دباؤ اور شدید دباؤ محسوس ہوتا ہے پہانہ آچنک سے نکل جاتا ہے چھوٹا پشاہ بار بار محسوس ہوتا ہے اور مسانہ اکثر براوہ محسوس ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کی خواہش جمع بہت بڑی ہو جاتی ہے اور ان کو جن لوگ کو سوزاک ہو اور سوزاک کے باعث اگر ان کے آلات تناسل میں ٹیڑھا پن ہو تو ایسے افراد کے لیے بہت ہی افیکٹیل میڈیسن ہے اور ان افراد کو آپ نے جن کو سوزاک کا پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ٹیڑھا پن محسوس ہوتا ہے تو ون ایم کی ایک ہوراک ون ایم کی ایک ہوراک آپ نے ہر دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد دورانی ہے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی ہے بہت افیکٹیل میڈیسن ہے مزید جو اس کی فٹنسی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تنفس کی علمات کی طرف جائیں تو بہت زیادہ سانس پھولی محسوس ہوتی ہے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے نیند کی علمات کی طرف جائیں تو بیخابی آت پونٹ ٹھنڈے پٹھوں کا لرزہ شدید بے قراری محسوس ہوتی ہے اور بہار بہت تیر نبت بکر چھوٹی اور کمزور ہوتی ہے آستہ آستہ جسم برخ کی مانک بکر سرد ہو جاتا ہے ٹھنڈے پسینہ آتی ہیں اقتماع خون بہت جلد ہو جاتا ہے خون جم جاتا ہے سردی لگتی ہے زبان سرد اور ڈیلی پڑ جاتی ہے جلد کی علمات کی طرف جائیں تو سرد بہت ٹھنڈی جلد محسوس ہوتی ہے اور نیلی ہو جاتی ہے اور اکثر جب ایسے بریز کو کپڑا یا کمبل وغیرہ اوڑنے کے لیے دیا جائے تو وہ بھی برداشت نہیں کرتا ایسے بریزوں کو اس میڈیسن کیمپر کے ساتھ سکیل کار بھی ضرور دینی چاہیے اس کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے بہت ایفیکٹیڈ اور بہت اچھی میڈیسن ہے اس کو آپ اپنے ڈاٹر کے دعایت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس کی مہاون میڈیسن میں کینٹھرس بھی بہت اچھی میڈیسن ہے سکیل کار بھی بہت اچھی میڈیسن ہے جو جو علمات میں نے آپ کو بتاہی ہیں جو صداق والے مریضیں اس کو ون ایم پٹنسی میں لے سکتے ہیں باقی تمام مریض اس کو تھری ایکس پٹنسی میں تھٹی پٹنسی میں بار بار ہر پندرہ میٹ کے بعد دورائیں اور نیلہ کی حالہ جو ہوتی ہے سردی لگتی ہے بی پی جو ڈاؤن ہوتا ہے ایسے تمام افراد کو فوری طور پر یہ ریکاور کرتی ہے اور فوری طور پر ان کو آرام دیتی ہے اور یہ جتنی بھی علمات میں نے آپ کو بتاہی ہیں کیمفر ان کے لیے بہت کلاجوہ میڈیسن ہے کیمفر کو آپ نے بہت اچھ پٹنسی میں تھٹی میں اور تھری ایکس پٹنسی میں استعمال کرنا ہے بہت اچھ پٹنسی میں بار بار دورائیں گے یا کیمفر کی جو سپیرٹ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ سنگائیں گے تو مرید کو فوری طور پر آرام آئے گا ایسی طاقتیں بہت جلد فائدہ دیتی ہیں اور بہت جلد مرید کو آرام آ جاتا ہے امید کرتا ہوں میرے یہ ویڈیو تمام دوستوں کو بہت زیادہ اپسان جائے ہوگی اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے اور انشاءاللہ میرے لیے دعا بھی کرنی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی اللہ تعالیٰم سب کامی و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ